صبح سے پہلے شام سے پہلے جس کے نام کی عظمت و قدر و منجلت پر کوئی زبان رسائی نہیں کرسکتا آغاز محفیل اس وعدہ اللہ شریک کے نام سے جو سبزرو باغو پر سرخ روخ خلو کی لالی لگتا ہے آغاز محفیل اس خالی کے کائنات کے نام سے جو نوخیز کریوں پر شبنن کی چمکتی چادر چڑھاتا ہے آغاز محفیل اس اللہ کے نام سے جو کرتا سے فلق پر اپنے قدرت کا آرٹوگراب پیش کرتا ہے آغاز محفیل اس خالی کے نام سے جس نے تمام انسانوں کو زندگی بکشی اور زندگی دینے کا صحیح کا سکھایا آغاز محفیل اس اللہ کے نام سے حضرات ہماری جو محفیل ہے ہماری آج کی یہ جو تازیتی نشست ہے ایک ایسی شخصیت کی تازیت میں ہے جو اپنی چمک سے اپنی دمک سے اپنی روشنی سے نہ جانے کتنے ذروں کو روشن کر چاہے ایک ایسی شخصیت جو اپنے گھر میں رہ کر مہتاب کی طرح چمکتا رہا جس نے کئی کئی ذروں کو روشن کی اور آج وہ ذرے ستاروں کی طرح عدوی آسمان پر چمک رہے ہیں حضرات آج ہم اسی شخصیت کی تازیتی نشست کے لیے جمع ہوئے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی عدوی ان کی دینی اور ان کی سماجی خدمات کے مطالب مقالعہ پیش کرنے کے لیے ہماری بزن کے ایک فار رکھن جنات تاہیر سنس تاہیر صاحب کو انہی کے ایک شیرت کے ساتھ دعوت پیش کرتا ہوں کہ کوئی پیاسا نہ رہے آج وہ کہہ کر نکلا کوئی پیاسا نہ رہے آج وہ کہہ کر نکلا عبر بن کر میری بستی سے سمندر نکلا کوئی پیاسا نہ رہے آج وہ کہہ کر نکلا عبر بن کر میری بستی سے سمندر نکلا لوگ بادل کی طرح راہ میں آئے ورنہ میں تو سورج کی طرح گھر سے برابر نکلا برابر تلس تقبال کیجئے ہمارے بزموں کے پاڑوں کو تاہیر صاحب آپ کی شخصیت آپ کی ادنی سنگانیت اور آپ کی شخصیت آپ کے حسن سلوک کے تعلق سے ایک مقالہ پیش کرنے جائے رہے ہیں السلام علیکم ویسے تو سید مرہوم سید سبحانہم صاحب کے بارے میں لبکشائی کرنا ان کے اعصاب ان کے حسنات ان کے دوبیاں ان کا ڈائلنٹ ان کی ذہانت ان کے قربانیاں یہ سب میں نے اپنی بساندر کوشش تو کی ہے یہ سب کو سمیٹنا ایک سمندر کو پوزے میں سمیٹنے کے برابر ہیں جو مجھنے چیز کے اجتیار میں نہیں تھا لیکن جتنا بھی مجھ سے وہ پایا میں نے بساندر کوشش کی ہے میں وہ مقالہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنا متحملو منکسیر المزار شخصیت مرہوم سید سبحانہم موصوب کے حسنات وعصاب پر روشنی ڈالنا میرے بس میں تو نہیں لیکن بساندر کوشش کروں گا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شان ہو جائے بس انہی اجالوں کے حوالوں سے آج ہم یہاں جمع ہیں موضوع سے میری پہلی ملاقات فختہ طور پر تو یاد نہیں غالباً دوہزار چھ ساتھ کے اسپاس ہوئے ہوگی پھر اس کے بعد تلموس کے حوالے سے گاہے گاہے ہوتی رہے عروض کی بارکیوں سے روشنانس کرانے کے بعد موصوب نے مجھے ایسے سیاہ بادر میں اپنی پارکی نظر سے امید کی کرن دیکھ لی اور ہوم ورک کے حساب سے ایک بہر کے ارکان فاؤلن 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 بطور مشک سخن دیئے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آخری رکن کے اخیر میں ہم ایک حرف کا اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں یعنی فاؤلن کی بجائے فاؤلان یا فاؤل پر بھی لفظ فٹ کر سکتے ہیں میں نے فوراں ہی ایک گیت اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو فاؤلن 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 اکیلے اکیلے کہاں جا رہے ہو ہمیں ساتھ لے لو جہاں جا رہے ہو کی مثال اپنی طرف سے پیش کی تو بہت خوش ہو گئے موصوب کہ چلو بات بن رہی ہے پھر میں نے اپنی ٹوٹی بوٹی ابتدائی غزلوں میں سے اسی بحر کی ایک غزل دعا میں اگر مختصر مانتا ہوں تیری عمر لمبی مگر مانتا ہوں نہ میری نظر کو کسی کی نظر ہو میں جادو بھری وہ نظر مانتا ہوں بھی ان کے سامنے رکھ دی پھر تو دیکھ کر اور چیک کر کے بہت شاباشی دی اور وزیرائی بھی کی اس کے بعد کچھ اور بحروں کی ارکان مفائلن 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 اور فائلن 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 اور غالباً فائلاتن مفائلن فیلن یہ ارکان دیئے اور کہا کہ اب ان پر مجھ کے سخن جاری رکھیں آپ بہت رفتار سے آگے جا رہے ہیں مجھے طویع امید ہے کہ آپ بہت آسانی ان ارکان پر بھی غزلیں کہہ لیں گے نشید اکثر طویل کی ہو جاتی مگر انجم صاحب کبھی بور نہیں ہوتے اور نہ ہی بار سمجھتے یہاں تک کہ چائے کے بغیر کبھی نشیست نہ ہوتی الغرض آٹھ دس نشیستوں کے بعد میں ان کے مطابق پفتہ ہو گیا تھا موصوب نے بیٹ میں مومبئی فلم نسٹی کا بھی رکھ کیا تھا اور شائری صیفنے میں دلچسپی رٹھنے والوں کے لیے باقاعدہ کلاس بھی شروع کی تھی مگر متوقع رسپونس نہ پا کر واپس آگے تھے باقاعدہ جہاں تک ان کے شاگردوں کا سوال ہے انہوں نے کچھ نام مجھے گنوائے تھے کچھ سے تو وہ خوش اور مطمئن تھے مگر کچھ سے وہ نالا بھی تھے کیونکہ کچھ نے ان کا حق انہیں دیا تھا اور کچھ نے حق طلب ہی کی تھی باوجود اس کے کہ ان میں ساری قابلیتیں اور مہارتیں تھیں انہوں نے کبھی شہرت کا پیچھا نہیں کیا مشاعروں کی اسٹیج کی اور نام ممود کی موصوب نے کبھی لالت نہیں کی گو کہ میں ان سے سیکھنے میں بہت جانت کامیاب ہو گیا تھا مگر میں نے ہمیشہ اور ہر جگہ پوچھے جانے پر کہ استاد کون ہے آپ کے استاد کون ہے کہ جواب میں بڑے فقر سے مرہوم سید سبحان انجم صاحب کا نام لیا ہے اور یہاں تک کہ میرے فقریہ اعتراف پر انہوں نے محمد یونو سر ایڈوگرڈ علیاس اور عرشت کے والد رٹائر ٹیچر انجوم انہائسپل خامدال کے پاس کئی بار اظہار تشکر بھی کیا اور انہی کے پاس میرے کلام کی کئی بار تعریفیں بھی کی یونو سر جب بھی ملتے ہیں یہ بات کہتے بھی رہتے ہیں اور نئے کلام کو سنسلے کے لیے سننے کے لیے مصیر وہ فائشمند بھی رہتے ہیں کہنے کو تو مرہوم سبحان انجم صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے مگر یہ وہ سمندر ہیں جو کوزے میں نہیں سما سکتا ہے ان کے لیے ایک شیر کہہ کر فلحال اپنی بات خط کرتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگیس اپنی بے امری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا بڑی مشکل سے ہوتا ہے